بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تین سو تیرا مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے الرحمن پڑھنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے بادام شیری کا مغز لے لینا ہے اور موسلی سفید لے لینا ہے بادام شیری کا مغز موسلی سفید اور چھوٹی الائچی لے لینے ہیں اور لیموں کے چند کترے اور مغز ناریل ناریل کو بھی آپ نے لے لینا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے بادام شیری موسلی سفید چھوٹی الائچی مغز ناریل اور مشری اور مشری مشری ہوتی ہے چینی کی طرح ڈلییں سے ہوتی ہیں بہت میٹھی ہوتی ہیں وہ لے لینے ہیں اور چند لیموں کے کترے آپ نے لے لینے ہیں تو آپ نے ان سب چیزوں کو ملا کر ایک صفوف ٹائپ بن جائے گا یہ آپ نے لینا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے الرحمن کی تسبیح پڑھ کر تو یہ جو ہے میں آپ کو قد بڑھانے کے لیے جو چیزیں صفوف بتاؤں گی وہ آپ نے کھانا ہے پانی کے ساتھ پانی کے اوپر دم کر کے تو پھر آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو قد ہے وہ میں کہتا ہوں آپ جیسے جیسے پانی پیتے جائیں گے نا ٹھیک ہے آپ کو قد بڑھنے لگ جائے گا آپ جیسے جیسے پانی پیتے جاؤ گے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا اتنا حیرت انگیز طریقے سے آپ کو کوئی بھی مطلب کہ نا یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا قد کیسے بڑھ رہا ہے صرف وہ صرف اور رحمان سے آپ کے جو وہ ہوں گے کھلیے اور بجیر نرم پڑ جائے گی اور اس تسبیح کے اثر سے پھر جو آپ کو ہمینے جو صرفون بتایا ہے وہ آپ کے قد بڑھانے میں آپ کا صرف زدہ جو ہے ساتھ دیں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک ہفتہ کیجئے گا اور مستقل کرنے کے لئے اگر زیادہ قد نمبا جائیے تو کم از کم تین مہینے یا ایک مہینے تک آپ اس کا ضرور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ خود بہ خود قد بڑھنا شروع ہو جائے گا اللہ کے حکم سے دیکھیں ایکسرسائز میں یہ نہیں کرتی کہ آپ ورزش نہ کریں ورزش بھی کریں لیکن تھوڑی کریں زیادہ ورزش نہیں اچھی ہوتی تو آپ چین قدمی بس کریں ٹھیک ہے میں نے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ کرنا چاہیے نہیں کر نہیں میری باس سنیں اکثر لوگوں نے ہم نے کوئی کمپیٹیشن تھوڑی جیتنا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کچھ چیزیں ہیسے ہوتی ہیں تو اقل رب تک بھی اس کو ساتھ پر لے کے چلنا چاہیے دل میں جب تو اقل رب مضبوط ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کوئی بھی ایکسرسائز کبھی کام نہیں کرے کہ جب تک آپ کا دل اپنے رب کی طرف